آج میں بنانے والی ہوں ایک اور ایرنگ اور اس کے لئے لیا ہے میں نے ایرنگ کا بیس یہ جو شیٹ ہے یہ آسانی سے جو ہے نا آپ کو شاپ سے مل جاتی ہے اور آن لین شاپ میں ہی مل جاتی ہے تو یہ اس کی بیک پہ لگتا ہے یہ لیدر ٹائپ کی شیٹ ہے شائنی سی اور یہ سلور گولڈن دونوں گزر میں آتی ہے اور یہ ہوگی ہمارا ای ایتھاولنڈ گلو اس کے بعد میں نے لیا ہے تین شیپ سے کندن یہ دروپ شیپ اس کے بعد یہ راؤنڈ شیپ اور جو ترڈ شیپ ہے وہ یہ ہے آئی شیپ تو یہ تین شیپ کی کندن ہے اب میں بناوں گی ایک راؤنڈ اس کے لئے ہے میں نے نیل پینٹ کا بیک اور یہ بیک میں لگا کر اس سے میں نے جانا وائٹ پینسل سے اس کو ایک راؤنڈ بنایا ہے ایک سرکل بنایا ہے اب میں کیا کروں گی سب سے پہلے میں نے جو سرکل بنایا ہے اس کے سائیڈ میں میں یعنی کہ سرکل کے سائیڈ میں میں نے یہ گلو لگایا اور اس کے بعد یہ جو سب سے راؤنڈ شیپ پالے یہ کندن ہے اس کو لگانا شروع کریں گے میں مجھے اسی طرح کا لگانا ہے تھوڑے تھوڑے پیچ کر کے گلو لگائیں اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے کندن لگائیں کہ یہ اس طرح سے ایک راؤنڈ پورا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے لیا ہے ڈروپ شیپ کا کندن اور ڈروپ شیپ کے تقریباً ڈویلف کندن میں نے لگائے ہیں ہاف میں یعنی کہ ہاف ایرنگ میں یہ ڈویلف کندن لگیں گے اور جو ڈوپ ہے اس کا وہ نیچے کی طرف لگے گا اور سیم اسی طرح سے آپ گلو لگاتے جائیں اور یہ کندن لگاتے جائیں مجھے کم لگ رہے تھے تو میں نے سوئے سے اس کو زیادہ لگا دیا اور دیکھیں کہ اس طرح کی لوک آ رہی ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ آئی شیپ والا کندن اور اس سے میں بناوں گی ایرنگ کا ٹاپ والا پارٹ یعنی کہ جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اس کا جہاں پر پن لگتی ہے یہ تو سب سے پہلے میں نے ایک راؤنڈ شیپ کا کندن جو ہے وہ بیچ میں لگا دیا اور پھر اس کے سائیڈوں میں لگا دیا یہ آئی شیپ کے کندن ٹھیک ہے تو میں نے لگایا ہے یہاں پہ آٹھ کندن جو لگایا ہے آپ جا اگر چھوٹا بنانا ہے تو اس کو کم بھی لگا سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ شیپ کے کندن بھی لگا سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے اوپر والا پارٹ بن گیا اس کے بعد میں کیا کرنا ہے جو نیچے والا پارٹ تھا اس میں ہمیں دبل کندن لگانے یہی سرکل والے تو اسی سرکل والے کندن کو جائنا ہم دبل لگائیں گے اور اسی طرح سے ریندم ہی میں نے لگایا کہ بس ایک ساتھ پل ہو جائے اور لازم میں اسے کاؤنٹ کیا ہے کاؤنٹ کرنا اس کے ضروری ہے کہ بس دونوں ایڈنگ جب آپ بنائیں تو اس میں سیم کاؤنٹنگ کے بنائیں اور اس کی شیپ اور سائیڈ جائے گا تو یہ اوپر کا پارٹ ہو گیا اور یہ ہو گئے نیچے کا پارٹ اب ہم اسے پہلے کٹ کریں گے جتنا کونے تک یعنی جتنا کونے تک آپ کٹ کر سکتے ہیں اتنا کونے تک آپ کٹ کریں اس کے بعد مجھے لینی پڑے گی سولٹرنگ آئرن اور اس سے مجھے اس کو سائیڈ بنانی پڑیں گی تو پہلے جو ہے نا میں اس کی بیک کٹ لیتی ہوں تو بیک کے لئے میں نے لئی ہے وہی بیک شیٹ جو لیدر کی گولڈن شیٹ ہے وہ اور اس کو اسی کی شیپ کا میں نے کٹ کر دیا تو یہ ہو گیا اوپر والے کا بیک اور یہ نیچے والے کا بیک دونوں کو سیم سائز پہ کٹ کر دیا اب یہاں پہ جو ایرنگ کا سٹرڈ ہوتا ہے یعنی کہ ایرنگ پن جو ہوتی ہے وہ میں نے لگائی ہے یہ گلو ہنس ہے یہاں پہ میں نے ای ایٹ تھاؤزن یوز نہیں کیا ہلکہ ہی گلو پن یوز کیا ہے اور یہ ہو گئی ہے آئی پن اس کو کہتے ہیں آئی پن اور ان دو کو میں نے لے کر آپس میں جوائن کر دیا ہے تو یہ ہوگا کیا کہ ایک پارٹ اس کا پن کا یہاں لگے گا اور ایک پارٹ لگے گا نیچے کی طرف لیکن کیونکہ یہ پن کا سائز بہت بڑا تو تھوڑا سا پارٹ پہنے اس کا کٹ کر کے چھوٹا کیا ہے اس کے بعد میں نے لے لیا یہ سولڈرنگ آئرن اور اس سے کٹ کر دوں گی میں اس کے بیچ کا پارٹ ٹھیک ہے ہم اس سے کر دیں تاکہ فنشنگ سے اس کے سفاری سے کٹ ہو جائے کیونکہ آپ کٹر یا ہیزاریوز کریں گے تو نہیں ہو پائے گا اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ فور ایرنگ کا گرین کلر کے بیڈ اور یہ لیے اس کے ساتھ ہیڈ پن ہیڈ پن میں ایک ایک بیٹ ڈالتے جاؤں گی اور اس سے میں نیچے کا جو ہے نیچے کا پارٹ بناوں گی اس طرح سے میں نے بیٹ پیلے ہی ڈال کے آپ رکھتے ہیں اور کیا کرنا ہے کہ یہ جتنے جتنے آپ کے پاس کندن لگے میں یہ سٹون جتنے لگے میں ڈراؤپ شیپ کے اس کے نیچے ایک ایک یہ لگاتے جانا ہے اور اس کے لیے میں نے لیا ہے گلو گن تو گلو گن کو اچھے سے گرم کر دے اور اس کے بعد اس کو ایک ایک کر کے لگاتے جانا ہے ایک ایک ڈراؤپ کندن کی نیچے اس طرح سے اور سب کو اسی طرح سے ہر طرف لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے میں نے یہ لگایا ہے تو اگر آپ جتنے بھی کندن لگے میں بارہ پندرہ جتنے آپ کے کندن لگائیں اس کے نیچے لگائیں گے اچھا آپ اس سے پہلے کیا کرنا ہے لگانے سے پہلے یہ کریں کہ اس کو جانا یہ سولڈرنگ آئرن کی مدد سے اس کو جانا آپ کٹ کر لیں یعنی کہ اس کی فینشنگ پہلے ہی کر لیں شیپ میں اس کے بعد یہ بیڈ لگانے ہی لگائے تو میں نے تو ایسا بیڈ لگائے تھے لیکن بعد میں مجھے مشکل ہوئی تھی یہ ہو گیا اس کے اوپر کا پارٹ تو اوپر کے پارٹ کو بھی آپ یہ کر کے اسی طرح سے اس پن کو جوائن کر لیں گے اور یہ بھی میں نے گلو گن سے کیا ہے سینٹر پوائنٹ دیکھیں ایرنگ کا اور سینٹر پوائنٹ دیکھ کے ہی اس میں گلو لگانا ہے اور پھر ان دونوں پنز کو آپس میں اس طرح سے فکس کر لیں گے تو مجھے اس کو پریس کریں گے اس طرح کی لکھ آگئی ہے اور یہ نیچے کا پارٹ بھی میں نے باقی بیڈ لگا کے نیچے کا پارٹ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے جب نیچے کا پارٹ بھی کمپلیٹ جائے اور اوپر بھی صحیح سے ڈرائ ہو جائے گلو تو اس کے بعد بیک کو اچھے سے جہاں جہاں سے یہ جوائنٹ نہیں ہے کہ یہ اس لیے خود ہی جوائنٹ دے جائے گا اور جہاں جہاں سے یہ جوائنٹ نہیں ہے گلو لگا کے اس کو جوائنٹ کریں یہاں پر آپ ہارٹ بلو گن بھی ایوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کی ایٹھ ہاؤنٹ بھی ایوز کر سکتے ہیں پھر میں نے وہ کر دیا اس کے بعد میں اوپر والے پارٹ کو بھی یہ سولڈرن آئرن کی مدد سے اس کی ہیلپ سے میں اوپر والے کو بھی شیپ میں کر رہی ہوں چاہے تو اس کو راؤنٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور چاہے تو اس طرح سے جو کندن کا شیپ ہے آپ کا تو بیس بلکل ختم کر دیں یعنی کہ کندن کے شیپ میں آپ اس کو لگائیں تاکہ جو بیس ہے گولڈن وہ بلکل نظر نہ ہے بیچ سے نظر آئے اور سائٹ سے بلکل نظر نہ ہے اسی طرح سے میں پوری ایرنگ کے سارے پارٹس کی اسی طرح سے فنشنگ کروں گا جیسے یہاں پر راؤنٹ کندن لگے ہیں تو یہ اس طرح سے ان کے بیچ میں بھی اس کو شیپ بناتے جائیں گے اور جو بیچ والا سرکل ہے یعنی کہ میڈ ہے وہاں بھی اسی طرح سے شیپ بناتے جائیں گے تو وہاں سا ٹائم لگے گا اس کو کرنے میں لیکن اس کو اس طرح سے فنشنگ سے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی بیس چھوڑ بھی سکتے ہیں میں نے جب پہلے ایرنگ بنائی تھی اسی اپنے چینل پہ تو وہاں پہ میں نے بیس چھوڑ دی تھی میں نے وہاں پہ بیس کو اس طرح سے فنشنگ نہیں کی تھی تو یہ دیکھیں کہ اسی کی شیپ میں آ گیا تو ہمیں کیا بیس اندر گولڈن کلر کی بیس لگی ہوئی یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ میٹل کا ایرنگ ہے یا یہ ہم نے لیدر شیٹ بنایا ہے تو جیسے میں نے اس کو کیا ہے ویسے میں نے اس کو کیا اور اس پارٹ کو بھی میں اسی طرح سے پورا کمپلیٹ کر رہی اور اس کے بعد یہ ہی اس کی ہو جائے گی فائنل لک تو یہ دیکھیں گے اس کی فائنل لک ہو گئی اس میں میں نے سارے اس والے پارٹ کو بھی فنشنگ سے کر دیا اور اوپر والے سب کو سب کی جو لیدر نظر آ رہی تھی یعنی کہ بیس چیٹ جو نظر آ رہی تھی سب کو میں نے کر دیا اور یہ اس کی بیک ہے اگر لگا ہو سولرنگ آئرن کی وجہ سے تو پھر آپ اس کو ہیلے کبر سے ساف کرتے ہیں حرام صاحب اس کو ساف کر سکتے ہیں تو یہ اس ایرنگ کی فائنل لک ہو گئی بیٹس کا کلر، کندن کا شیف یہ سب چیزیں چینج کر سکتے ہیں اچھا جب گلو آپ لگائیں تو اس کو ڈرائ ہونے میں اچھا خاصا وقت ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب بھی می چینل اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور کومنٹ ضرور کیجے گا تینک یو